سودیش خبر میرا نام ہے اوتکر شتریویدی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کیابینٹ میں آئے نتیجیوں کیابینٹ میں آج کچھ بڑے نتیجی آئے جب میں سب سے بڑا نتیجہ رینیویبل اینرڈی کو لے کر آیا کیابینٹ نے انڈیا رینیویبل اینرڈی ڈیولپنٹ ایجنسی کو ڈیڑھ ہزار کروڑ روپے تک دینے کا فیصلہ کیا ہے اس فیصلے سے آئی ایڈی کی کرز دینے کی شمطہ بڑھ کر بارہ ہزار کروڑ روپے ہو گئی ہے جس میں رینیویبل اینرڈی سیکٹر کو فائدہ ہونے کی امید ہے اس کے علاوہ ایس بی آئے کو بیاز پر بیاز میں شوٹ کے لیے قریب ہزار کروڑ روپے دینے کا بھی فیصلہ کیا جائے ہے کیا ہے پورا معاملہ ساری جانکاری کے ساتھ سمیر ہمارے ساتھ جھنے ہیں نیویبل اینرڈی کے کشیتر میں پچھلے کچھ ورشوں میں مودی سرکار میں بہت کام ہوا ہے کئی گناہ زیادہ پروجیکٹس وہاں پر لگائے گئے اور اس میں ایڈا کی بھی بہت بڑی بھومی کا رہی پچھلے چھ ورشوں میں ایڈا نے اس کا پورٹ فولیو آٹھ ہزار کروڑ سے بڑھ کر آٹھ ہزار آٹھ سو کروڑ سے بڑھ کر اٹھائیس ہزار کروڑ پہ ہو گیا ہے ریونیبل اینرڈی کے سیکٹر میں ایڈا اب لگبک بارہ ہزار کروڑ پہ تک کی لینڈنگ کر سکے گا جس میں لگبک ساڑھے تین سے چار ہزار میگا وارٹ ریونیبل اینرڈی کی کشمتہ کے اس رجن کے لیے فینینسنگ کا پربند ہو جائے گا چلیے یہ تھے ہمراک تھاکور جو میں بتا رہے تھے کیابنٹ کے ڈیسیجنز کے بارے میں اب سمیر امار ساتھ پھر سے جڑ گئے ہیں سمیر کیا ہمیں ارے درشنوں کو سمجھائیں گے کیا پلان ہے ریونیبل اینرڈی کو لے کر سرکار کا اور جو سب آئے کو بھی چھوٹ دی گئی ہے بیاس پر بیاس کی اس کے بھی کیا مائنے ہیں جی بالکل سرکار نے آج کیابنٹ میں تین بڑے فیصلے لیے لیکن جو سب سے پہلے ریونیبل سیکٹر کو لے کر آپ کو بتا دے کہ سرکار کا لکش یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں جو ریونیبل اینرڈی دیش میں اتپادن ہو وہ 500 گیگا وات کی ہو یہ بڑا لکش ہے لہٰذا کئی پلیئر کو پرائیویٹ پلیئر کو آمندرت کرنا چاہتی ہے سرکار جو انفراسٹرکچر ضرورت ہے جو اتپادن شمطہ میں بڑھوتری ہے تو یہ تمام پہلوں پر سرکار کا دھیان بنا ہوئے ہے اور اسے دیشہ میں سرکار نے چلے سمیر سے ہمارے شہر سمپاٹ ٹھوٹ گیا ہے ہم سمیر کا واپس آنے کو حش کریں گے لیکن آگے بڑھتے ہیں اسے ہمیں بات کرتے ہیں کروڑ کی ریونیبل اینرڈی پر جو سرکار کا فوکس ہے وہ لازمی ہے کیونکہ کروڑ کی اگر ہم بات کریں تو کروڑ لگاتار تیزی سے دوڑ رہا ہے آج ہی کروڑ کی قیمتوں میں زبردہ صرفتار دکھی انٹرینڈی میں برینڈ کروڑ 89 ڈالر کی پار نکل گیا کیا ہے اس تیزی کی وجہ اور آگے ہم کس طریقے سے کروڑ کی پرائزز کو بڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں سارے وشلیشن کے ساتھ ہمارے سا جڑ گئے ہیں ہمارے سا یہ ہوگی وشموہن سامیت سارکار جڑے ہیں ڈسمبر سے لے کے اب تک اور اگر ایکسپرٹس کا ماننا دیکھیں تو یہ آگے جا کے کروڑ پرائزز اور بھی بڑھ سکتے ہیں تو یہ کروڑ پرائزز بڑھنے کی پیچھے کیا کارن ہے پہلا کارن تو یہ ہے کہ جو ڈمانڈ سپلا ہے اس میں ایک نسمیچ ہو رکھا ہے اگر ہم دیکھیں گے تو پہلا دو ویو جو تھا کووڑ نائنٹین کا اس سے اگر ہم اومکرون کا ویو کمپیر کریں گے تو ڈمانڈ پہ جو امپاکٹ رہا ہے اس کا وہ بہت ہی کم ہے انفاکٹ فیول ڈمانڈ میں ہارڈلی کوئی امپاکٹ آیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے تو اوپیک پلس جو گروپ ہے وہ اپنا پروڈکشن ٹارگیٹ نہیں میٹ کر پا رہی ہے پہلے انہوں نے پراؤمس کیا تھا کہ وہ قریب چار لاک بیرل پر دے پروڈیوز کرے گی بہت اگر ریالیٹی میں ہم دیکھیں تو تین لاک بیرل پر دے بھی آیڈ نہیں کر پا رہی ہے اور اگر اس مومنٹ میں ہم دیکھیں گے تو صرف دو ہی کنٹری ہے جو کی سعودی ایرابیہ اور یو ای ہی ہے جو اپنا پروڈکشن ٹارگیٹ میٹ کر پا رہی ہے اور پری کووڈ لیول سے زیادہ پروڈیوز کر پا رہی ہے اس وقت اور اسی لوہ پروڈکشن کے وجہ سے ایک demand supply mismatch ہو رکھا ہے جس کے وجہ سے inventories کم ہو رہے ہیں اور کروڈ کے prices اوپر جا رہے ہیں اب یہ لوہ پروڈکشن کی پیچھے کا کارن کیا ہے وہ ہے lack of funds ابھی ہم دیکھیں گے تو جیسے ہم گلوبلی cleaner fuel کی طرف move کر رہے ہیں oil exploration کے لیے جو investments کی ضرورت ہوتی ہے اتنا investment نہیں ہو رہا ہے اس فیلڈ میں اور اسی وجہ سے جو پروڈکشن وہ کم ہو رہا ہے african countries کے ساتھ even russia بھی اپنا production target meet نہیں کر پار یہ اس کارن کے وجہ سے اور اسی لیے production کم ہو ہو جا رہا ہے inventory کم گھر رہی ہے اس کے جیسے اور crude prices بڑھ رہے ہیں اب ان کارنوں کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کافی geopolitical tensions بھی ہے recently یمن کے ہوتی گروپ نے UAE پہ attack کیا تھا اب یہ UAE کے جو oil facilities پہ اس کا damage ہوا ہے وہ حالان کی زیادہ نہیں تھا اس کے وجہ سے ایک supply disruption کا risk اور ڈر بنا ہے مارکٹ میں یہ attack کے وجہ سے مارکٹ ایسا بھی signal لے رہی ہے کہ ایران US کے بیچ میں جو نکلیر ڈیل سائن ہونے والا تھا وہ اب نہیں ہوگا جس کے وجہ سے ایران کا جو crude ہے وہ بھی مارکٹ میں سیل کے لیے نہیں ہوگا آخر میں اگر ہم دیکھیں گے تو رشیہ نے حالی میں اپنا military presence Ukraine کے border میں کافی بڑھا لیا ہے جس کے وجہ سے invasion کا risk اور ڈر بنا ہے globally اور انہی کارنوں کے وجہ سے crude prices کافی اوپر بڑھ رہے ہیں recently اگر ہم دیکھیں گے تو چلے اب ہم نے بات کر لیے crude کی ہم نے بات کر لیے energy کی بات کر لیتا ہی electric vehicle کی EV دیکھ ایسی مہیندرا اور مہیندرا کا ہیرو electric میں مہیندرا مہیندرا ہیرو electric میں پیسے ڈالے گی اور وہاں پہ ایک نیا JV فارم ہوگا کیا ہے پوری خبر دیکھتے ہیں زمانے زمانے ساتھ نہ بدلو تو زمانہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس بدلتے زمانے میں مہیندرا گروپ بھی بدل نہ چاہتا ہے تب ہی تو اس نے بھی electric گاڑیوں کی ریس میں شامل ہونے کے لیے دیش کی سب سے بڑی electric true wheeler company ہیرو electric کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے دونوں کمپنیوں کے بیج 5 سال کا قرار ہوا ہے جس کے تہت مہیندرا گروپ hero electric کو manufacturing joint parts میں سہیو کرے گی یہ قرار لگ 100 کروڑ کا ہوگا وہیں اب مہیندرا گروپ مطلب دیش کی پیتنپور factory hero electric کو electric vehicle کے production کے لیے دے گی ساتھ ہی دیش کے الگ الگ کونوں میں گاڑیوں کی سپلائی میں بھی مدد کرے گی تاکہ بھوش میں وقت اور پیسہ تو بچے ہی EV کے بازار میں رفتار بھی بنی رہے اس کے ساتھ ہی hero لگیانہ پلانٹ کو بڑھانے جا رہا ہے تاکہ وہ یہاں ہر سال دس لاک EV بنا سکے ای تی ناؤ سردیش بات کر لیتے ہیں شہر بازار کی انڈراشنل مارکٹ میں کروڑ کی بڑھتی کیمتوں کی وجہ سے بازار میں بھی آج اس کا آثر دیکھنے کو ملا سینسیکس پچھلے دو دن میں ہزار انگ سے زیادہ گیر چکا ہے نفٹی اور کمزور گلوبل سنکیتوں کے چلتے آج دوسرے دن ہم نے دیکھا کہ بازار میں گراؤ کے ساتھ کاروبار ہوا اور نفٹی سترہ ہزار ناؤ دی دی اس کے علاوہ آج خروڈ سے جڑے جو بھی سیکٹر تھے وہاں پر ایمپیکٹ دیکھا جیسے کہ ONGC جس کو کی فائدہ ہوتا ہے وہ آج نفٹی کا ٹاپ گینر تھا وہ دوسری طرف FMCG پینٹ اور سیمنٹ شہروں میں بھی دکھا دکھا HUL اور اسیم پینٹ کے پاور شہروں میں آج لیکن اچھی تیزی بنی ہوئی تھی کمزو مارکٹ میں بھی نفٹی میں چڑھنے والے شہروں پر اگر نظر ڈالے تو آج ONGC Tata Motors Cole India اور UPL کی کچھ اسی stocks جو مزموطی کے ساتھ کاروبار کر رہے تھے آج دوسری طرف آج گرنے والے شہروں میں HUL Shwee Sement Asian Paints اور Adani Ports یہاں پر کمزوری تھے HUL اور Asian Paints کے نتیجے بھی آنے والے اس کے پہلے یہاں پر بھی کمزوری دیکھی آج کچھ کمپنی پر Brokerage House کا بھی اصر تھا جس صبح report آرہی تھی اس کا بھی اصر دیکھا گیا ICSA Prudential اور LNT technology میں جو reports تھی وہ کافی میری جولی تھی اور اس کا اصر دیکھا کاری 5% نیچ یہ stock دکھائے دیئے بھائی بائیو کاری بھائیو پرس تھی 5% اوپر 8% تک تیزی اس stock میں بھی دیکھی گئی ہے لیکن اس stock کو چھوڑ دے تو نفٹی IT index میں کمزوری تھی اور 4 ہفتے کے نشتر سطر پر آج IT index کاروبار کر رہا تھا جس میں کی emphasis mine infosys lnt info یہاں پر کمزوری کے ساتھ کاروبار ہوتا دکھائی دیا اب آتے ہیں چڑھنے والے شہروں پہ تو آج سرکاری بینکوں میں اچھی تیزی تھی بینک آف بروڑا کینرہ بینک پین بینک آف انڈیا یہاں پر اچھی مضبوطی دیکھنے کو ملی وہی پاور شہروں میں بھی آج تیزی 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 کچھ اچھی سٹاک سٹیجوں کے اچھی مضبوطی کے ساتھ آج دن بھر کاروبار کر رہے تھے بازار کے دگجوں کی بازار پی رائے کی ایس کے گروپ کے ایڈی بھر شاہ نے کہا کہ نویش کو ٹرنڈ یا ٹھیمز سے پروحاویت ہو کر نویش کرنے سے بچنا چاہیے ساتھ ہمیشہ انوشاشت یعنی دسپلین طریقے سے اور لمبی عبدی کے لیے نویش کے موقع تلاش چاہیے سن لیں دن کی بات ایک سال کا نظریہ رکھنا میں مانتا ہوں انویش میں گناہ ہے ایسے شورٹ ٹرم کے فیکٹس کو بھی آپ پریڈکشن کرنا وہ اچھی بات نہیں اور آپ کے پورٹفولیو کے لیے بھی ٹھیک نہیں انویش ٹرم اس کو ٹرم کی بھی میننگفل پریڈکشن دینا دوسرا ہمیں کوئی ٹرین یا ٹھین پہ کے پرہ میں نہیں بہنا ہے ہمیں جو بزنس اس میں بڑے بننے کی کشمتہ ہے لمبے عرصے کی اپورٹنیٹی ہے منیجمن میں کیپیبلیٹی ہے اور گورننس جو یہ گروٹ کو اچھے س کنورت کر پائے بزنس میں کریکٹر ہو جہاں سے ویلیو کرییٹ ہو سکے اور یہ سبھی گروت اف ایرنی چاہییے یہ سب فکر جب ملے گے تو ایسے بزنس میں ویلیو کرییٹ ہو گی اور اس ویلیو کا انداز ہم لے سکتے تو دیسپلین سے مارجن آف سیفتی سے خریدنے میں وہاں سے لانگ ٹرم کی ریٹن ملے گی تو یہ کوئی سیکٹر یا تین میں بہینے والی بات نہیں ہے یہ ہر چیز کے لیے مہنت کر سمجھ نا ہے اور جہاں وہ بزنس میں لانگ ٹرم کا سیوگ نظر آتا ہے وہاں میں کرنا ہے تو یہ شورٹ ٹرم کی آ تین کی یا کوئی ٹرین کے بیزن پہ ان ویس سب چیزوں میں میں مانتا ہوں کہ کوئی مجھے شرد نہیں اور نہ میں مانتا ہوں کہ اس ان ویس ٹرم آ آ آپ کی اچھی ہو سکتے چھلے Manhattan Ventures کے Head of Research اور پارٹنر سنتوش راؤ کہنا ہے کہ فیڈ کی طرف سے ہونے والے بیازدروں میں بھڑوتری کا اثر دنیا کے اُبھرتے بازاروں پر بھی ہوگا ساتھی سبھی گلوبل ٹرگرز بھی آگے آنے والی سمیہ میں سنکیت دکتوں کے سمسیان کی دے رہے ہیں بھ pes بھی رہے ہیں بھٹن 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 اشیر بھٹن رہے ہیں تن that will impact the emerging markets definitely पिचेतर रुपे कारिवेश करना होगा AGS Transact ग्रोथ के लिए कहाँ फोकस कर रही है इस पर हमने AGS Transact के चेर्मिन और मैंजिंग डिरेक्टर रवी भी गोएल से बात करा है सुनते हैं ग्रोथ और कमपनी की प्लानिंग को लेकर उनका क्या कहना है हमारा फोकस डिजिटल पेमेंट्स में है हमारा फोकस कैश पेमेंट में है डिजिटल पेमेंट में हमारा जो में फोकस रहा है वो है पॉइंट अफ सेल अक्वारिंग सोलीशन जहांकि हम बेसिकली कार्ट स्वाइप मिशीन लगाते हैं اور ہمارا جو تکنالوجی ٹیم کا جو مشن تھا وہ چو فول تھا اس میں بہلا تھا کہ ہم اپنے پوائنٹ آف سیل سلیوشن کے اوپر ہر طریقے کے دیجٹل پیمنٹس ایکسپ کر سکیں بھلے چاہے ہو کریڈٹ کارڈ ہو ڈیبیٹ کارڈ ہو ڈیبیٹ کارڈ ہو پریپیڈ کارڈ ہو ڈیو آر کوڈ ہو یو پی آئی ہو یا پروپریٹری پریپیڈ کارڈ ہو ہمارا جو ادیش تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو بھی مرچنٹ کا بلنگ سلیوشن ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کنے سو دہت ترانزیکشن پلوز سیملیسلی آن دہ پیمنٹ ترمینل اور یہ دونوں چیزیوں کے کارن ہمیں بہت اچھی سکسس ملی اس کے علاوہ ہم نے ڈیجیٹل میں issuance پلاتفارم پہ بھی کافی فوکس کر رہے ہیں ہماری ایک ہنڈرڈ پرسنٹ ہو لی اون سبسیڈری ہے جس کا نام ہے انڈیا ٹرانزیک سرویسیز لیمیٹڈ جہاں پر کی ہمیں پی پی آئی لائسنس سینٹرل بینک نے ایشو کیا ہے جہاں کی ہم آنگو کے نام سے گفٹ کارڈ آلریڈی مارکٹ میں لانچ کر چکے ہیں پی ٹی ایم کا مالکانہ حق رکھنے والی آنگی پیرنٹ کمپنی ون نینڈی سیونٹ کمپنیشن کا شیئر آج ایر ایسی پر قریب قریب پانچ پرسنٹ تک ٹوٹ گیا یہ ابھی تک یہ سب سے بڑے گراوٹ ہے پی ٹی ایم کے شیئر پچھلے بارہ ٹریڈنگ سیشن میں گیارہ بار گراوٹ کے ساتھ بند ہوئے ہیں اس دوران یہ شیئر چھبیس پرتیشت تک نیچے آ چکے ہیں کمپنی دو مہینے پہلے بازار میں اپنے ایشیو پرائیس سے نو پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر لیسٹ ہوئی تھی تب سے اب تک پی ٹی ایم کا شیئر آج ہی قیمت پر آج چکا ہے یہاں تک کہ اس کے مرچنٹ بینکرز تک پی ٹی ایم کا بارہ مہینے کا ٹارگٹ اٹھارہ سو پیچ اتر روپے دے رہے ہیں جو ایشیو پرائیس سے کافی کم ہے چلے بجاج آٹو کے کیو تھری نتیجے آ گئے ہیں کیسے رہے نتیجے بتانے کے لئے ہمارے ساتھ ششٹی موجود ہیں ششٹی اگر منافع کو دیکھیں آئے کو دیکھیں سب منافع سپیشلی گھٹا ہے آئے بڑی ہے اور جو مارجن ہے وہ بھی گھٹ کے 19 سے 15 ہوئے ہیں کیا کارن دیکھا جا رہا ہے ان سب کی وجہ سے جیہاں اتکرش آپ نے ایک دم صحیح کہا کہ سال در سال اگر دیکھیں تو ان نمبرز ضرور گھٹے وے نظر آئے ہیں پر اگر ان کو انمان سے کمپیر کریں کہ مارکٹ کس طریقے کا انمان دیکھے چل رہا تھا تو اس لحاظ سے نمبرز کافی اچھے ہیں اور جو standout نمبر نکل کر سامنے آ رہا ہے وہ کمپنی کے مارجنز ہیں کیونکہ ہم 14.3% کمپنی کے مارجنز ایکسپیک کر رہے تھے اس کو اگر دیکھیں تو اس بار 15.2% کمپنی نے اوبرال مارجنز درش کیے ہیں ہم جانتے ہیں کہ فیسٹیو بکری اس بار اتنی اچھی نہیں ہوئی تھی ساتھ ہی گھرے لو two wheeler domestic جو پوری انڈسٹری تھی وہ ایک اس پہ impact دیکھنے کو ملنا تھا بجاج اوٹو بھی گاڑیاں نہیں بیچ پایا تھا جس کے چلتے ان کی top line پہ تو اثر آیا ہی آیا تھا پر کچھے مار کی قیمتوں میں بڑھت کے چلتے ہمارا نمان تھا کہ ان کے مارجنز اپیکٹ ہوں گے پر کمپنی کا کہنا ہے کہ cost material میں جو inflation ہوا ہے وہ تو ہوا ہی ہے پر اس کے سامنے انہوں نے price increases لیے ہیں جو ان کے مارجنز کو سہارا دیتی ہوئی نظر آئی ہے اور ساتھ ہی exports ان کی کافی اچھی رہی ہیں تو بڑھتے ہوئے ڈالر کے چلتے ان کے جو exports revenues ہیں وہ بھی ان کے overall numbers کو سہارا دیتے ہوئے نظر آئے ہیں مارجنز تو میں نے آپ کو بتایا ہی ابیدہ میں جیسے کہ آپ نے کہا وہاں پہ قریب 21% کی سال در سال گراؤت دیکھنے کو ملی ہے اور آئے جو ہے لگ بھگ سپارٹ سال در سال دیکھنے کو ملی ہے اور ان کی جو منافع ہے وہاں پہ قریب 22% کی ہم گراؤت دیکھ رہے ہیں پر انمان کے مطابق numbers کافی اچھے ہیں اور خاص طور سے ان کے مارجنز کافی اچھے دیکھنے کو ملے ہیں company کا ہی کہنا ہے کہ آنے والے سمیں میں جو انہوں نے market share improvement دیکھنے کو ملا ہے ان کو domestic motorcycle میں اور اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کی commentary آتی ہے کل ہے company کی کون کال 10 بجٹ وہاں سے اور details سامنے نکل کر آئیں گی کہ demand وہ آنے والے سمیں میں کس طریقے کی دیکھ رہے ہیں اور خاص طور سے جو ان کی EV کو لے کر plans ہے اس پہ کوئی اور details سامنے آتی ہیں تو وہ بھی نظر میں رکھنا ہوگا stock کو دیکھیں تو قریب 1.5% کی مضبوطی کے ساتھ آج بند ہوا جبکہ بہت اچھے نتیجوں کا انمان نہیں تھا تو کہیں نہ کہیں اندیشہ لگی رہا تھا کہ نتیجے جو ہیں وہ انمان سے اچھے ہو سکتے ہیں بہت شکریہ شکریہ شرشتی ساری جانکاری کے ساتھ جھنے کے لئے تو کل کون کول میں بھی کیا ہوگا کیا رہ گا سارا action stock میں اور شیر بزار میں کہاں ملے گا آپ کو سارا analysis ET 900 دیش پر چلیے بات کر لیتے ہیں اب ایک جو result آ گئے ہیں ایک اور result آنے والے ہیں ایشن پینٹس کے ایشن پینٹس کے نتیجے کیسے رہیں گے Q3 کے ساری جانکاری کے ساتھ وینی موتی والا ہمارے ساتھ جھنے ہیں وینی بتائیں ایشن پینٹس اپنے Q3 FY22 کے نمبر پوز کرنے والے ہیں اور وہاں پہ expect کر سکتے ہیں کہ revenue growth ہوگی double digit revenue growth of around 12% کی growth دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ میں نہیں یہاں پہ جو support کر رہا ہے top line growth کو وہ ہے fester season اور اس کے علاوہ ہے جو decorative domestic decorative paint segment ہے وہاں پہ ہم لوگ اچھی growth expect کر رہے ہیں double digit strong double digit growth اور اس کے علاوہ market check gains اور جو price increase بھی company نے لیے ہے وہ support کرے گی top line growth کو بات رہاں ابھی بات کرتے ہیں bottom line bottom line اور margins وہاں پہ ہم لوگ pressure expect کر رہے ہیں profits expect کر رہے ہیں کہ decline ہوگے 11% سے اور margins میں ہم لوگ expect کر رہے ہیں کہ decline ہوگا 7.30 basis point سے EBITDA margins کی decline ہوگی تو وہاں پہ margins expect کر رہے ہیں ہم لوگ 19% پہ آرہاں now جو EBITDA margins میں نہیں کیوں impact ہو رہے ہیں کیونکہ raw material price inflation ابھی بھی چل رہا ہے اور last year دیکھا جائے تو کافی high base بھی تھا تو وہ بھی impact آ رہا ہے EBITDA margins پہ پر ایک جو relief ہے وہ ہے کہ sequential basis پہ اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو margins improve ہوتی ہوئی دیکھیں گے کیونکہ company نے price hikes بھی لی ہے تو وہ تھوڑا support کرے گا sequential basis پہ margins کو بھی اس کے علاوہ دیکھا جائے تو volume growth ہم لوگ expect کر رہے ہیں asian paints کے لیے 16 to 18% کے آرہاں اور valuations ابھی دیکھا جائے تو asian paints کی valuations کافی high ہے 74 times ہے پی one year forward پی پہ compared to other paint companies تو دیکھیں گے کیسے perform کرے گا asian paints یہ ٹائم اپنے earnings چلے اب زندگی جتنی real ہے اتنی ہی virtual بھی ہو گئی ہے اور اسی virtual دنیا کا ایک حصہ metaverse ہے جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی ہمارے اس package کے بعد سے جان لیں گے metaverse میں کئی لوگ بڑے الگ الگ طریقے کہ virtual events plan کر رہے ہیں test کر رہے ہیں try کر رہے ہیں ان میں سے ایک ایسا event ہوا جو کتنا ملناڈو کے couple نے plan کیا تھا اپنے شادی کے reception کا کیا سرا وہ event خوشبو تیوارے کی ریپورٹ دیکھئے facebook اب meta بن چکا ہے جسٹن بیبر جیسے artist بھی metaverse میں concert کر رہے ہیں تو بھارت بھی اس میں پیچھے نہیں تبل نارو کے دنیش SP اور جنگ نندنی رام سوامی نے اپنی شادی کا reception metaverse میں کرنے کا فیصلہ لیا ہے دنیش IIT مدراس میں project associate ہے اور جنگ نندنی TCS میں کام کرتی ہیں دونوں Harry Potter کے فین ہیں لہذا اسی theme میں metaverse میں reception کرنے والے ہیں موسیقی کام کرنے والے کے ساتھ پچھلے سال اپریل میں جنگ نندری کے پتا کا ندھن ہو گیا تھا اور شادی جیسے اہم موقع پر ان کی موجود کی درج کرانے کے لیے دینیش نے میٹا ورس میں ان کے پتا کا افتار بنایا میٹا ورس نے ان کے پتا کے افتار کی ریسپشن کو اور خاص بنایا ہے میٹا ورس نے ان کے پتا کے افتار کی ریسپشن کو اور خاص بنایا ہے کی بزنی شادیوں جیسے ایوینٹ کیلئے کئی پتی بند لگایا ہے اور خرچ بھی زیادہ ہوتا ہے ان دونوں دکتوں کا حل اس کپل کو میٹا ورس میں دکھا ریسپشن میں ان کے دوست اور پریوار والے اپنا افتار چون سکیں گے حالانکہ کئیوں کو بھی میٹاور سمجھنے میں سمیں ضرور لگ رہا ہے لیکن ٹرینڈ تون ضرور پکڑے گا ایٹی ناؤ سودیش کے لیے خوشبتیواری کی ریپورٹ چلے سودیش خبر کے سی ایڈیشن میں ابھی کے لیے اتنا ہی لیکن اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اور یاد رہے کرونا کہیں گیا نہیں ہے کوویڈ اپروپیس بیہیور کا بہت سختی سے پارل کرنا ہے دیکھر ایٹی ناؤ سودیش